بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ٹیچر اومیر اور آج ہم ویب دوائیٹمنٹ کی نئی کلاس میں حاضر ہوئے ہیں اچھا دوستو کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزیول میں خوبصورت باسیاتی کلاس کا آغاز کروں گا کسی سے بدلہ لینے کی بجائے سے معاف کر دینا سب سے بڑا بدلہ ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک بہترین بدلہ لینے والا ہے اگر آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے اسے معاف کر دیں اور نہیں معاف کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس بدلے کو اللہ پاک پہ چھوڑ دیں کیونکہ وہ ذات بہت ہی بہترین بدلہ لینے والی ہے آج کی اس خوبصورت بات کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو آئیے دوستو سکرین کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ہم اس کی یہ اولڈ فائل ہے ہم اس کو یہاں سے کلوز کرتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں ہم گلیٹ کیونکہ یہ اولڈ فائل تھی ہم اس کو گلیٹ کر دیتے ہیں ہم ویسے بھی ہم نے ایک جسٹ ٹرائل کے لیے بنائی تھی ہم نیو فائل یہاں بھی کریئٹ کریں گے ہم فائل کا نام رکھتے ہیں انڈیکس انڈیکس فائل کا نام رکھ لیا اور یہاں پہ ہم نے اس فائل کو براوزر میں اوپن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک طرف یہ فائل یہاں پہ ہے اور دوسری طرف ہماری براوزر میں اوپن ہے ہم اس کو کیا کریں گے دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے میں نے انکر ٹیگ لکھنا تھا تو میں نے اے لکھ کے ٹیپ پریس کیا تو ہمارے پاس انکر ٹیگ کا ایٹریبیو ایچ ریفنس جو کہ میں پڑا تھا اور ساتھ ہمارے آ گیا پورا اس کا اوپننگ این کلوزنگ آ گیا میں یہاں پہ ویلکم ٹو ایٹی ایم میں لکھتا ہوں اور یہاں پھر میں یہاں پہ گوگل لکھ دیتا ہوں تو میں یہاں پہ گوگل کی پوری ویب سائٹ کا پاس لکھوں گا کپی کرتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ پیس کر دیتا ہوں کوئی بھی ہے فیس بک کا پاس لکھنا ہے آپ نے فیس بک کی پروفائل ہے تو آپ پوری یہاں پہ پروفائل ایٹری بی ایس کے ساتھ پوری پروفائل کا پاس لکھیں گے ٹھیک ہے تو سیف کرتے ہیں اس کا ریزل دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بوگل آ گئے یہ کلیکیبل ہے ٹھیک ہے میں اس پہ کلیک کروں گا دیکھو یہی ٹیپ اوپن ہے اور میں یہاں پہ کلیک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں انٹرنیٹ میرے پاس فیلہ نہیں آرہا لیکن جو ہے یہ گوگل ویب سائٹ کو اوپن کرے گا یا جہاں پہ بھی ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے میں اسی فائل کے اندر میں اپنی فائل کے اندر ایک نیو فائل کریئٹ کرتا ہوں اس کا نام رکھ دیتا ہوں میں اس کا نام رکھا ہے about.itml ٹھیک ہے ایک نئی فائل رکھی اس کا ٹائل چین کر کے about لکھتا ہوں about me اور یہاں پہ h1 لکھتا ہوں about us اور اس میں پیرا گراف لگا جتا ہوں ویلکم ٹو آئیکن سولز ٹیکنالوجیز ٹیکنالوجیز ٹھیک ہے یہ میں نے ایک سمپل سا جو ہے وہ ایک about کا پیج بنایا میں نے یہاں پہ ایک اور anchor tag لگاتا ہوں anchor tag میں لکھتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دوں گا about dot html دیکھو اس نے خود ہی مجھے suggestion میں دے دیا کہ یہ پیج ہمارے بنا ہوا ہے same directory میں اگر same directory میں نہیں ہوگا تو پھر ہمیں اس directory میں لے گی جانا پڑے گا directory کی switching میں لیٹر آن آپ کو بتاؤں گا پھل حال میں یہاں پہ لکھتا ہوں read about us ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھیں یہ دیکھیں یہ old link جو open ہو چکا ہے read about us نہیں کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے جو نیا پیج بنایا جس کا نام about dot html open ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو میں نے لکھا تھا about me title تھا اور اس کے اندر جو لکھا تھا یہ open ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر میں اسی پیج سے واپس لے کے جانا چاہ رہا ہوں index والے پیج یعنی اس وقت ہم about کے پیج ہیں تو میں یہاں پہ اس میں اور یہاں پہ لکھتا ہوں go to home ٹھیک ہے home page یعنی تو ہم یہاں پہ نیچے شوہ ہو رہا ہے جب میں تکلیک کر رہا ہوں تو وہ دوبارہ واپس اسی پیج پہ آرہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں read about us کلیک کیا یہ ہمارے بارے میں ایک پورا paragraph ہو سکتا ہے پوری ڈیٹیل ہو سکتی ایمجیز ہو سکتی ہے company کے بارے میں اور end پہ ہم نے go to home لکھ دیا یہاں ہم نیویگیشن لیٹر آن بنائیں گے تو اس پہ کلیک کیا واپس آگیا دیکھیں دوستو بہت آسان ہے انکر ٹیک کو استعمال کرنا کچھ اس طرح سے next جو ہے میں ایک پکچر لیتا ہوں پکچر کو یہاں پہ لگاتا ہوں about کے اندر میں ایک پکچر کوپی کر لیا پکچر کو میں اپنے فولڈر کے اندر میں پیسٹ کر لیا social media dot png picture کا نام ہے ہم یہاں پہ about کے پیج کے اوپر ہم اس کو لگائیں گے image ہے image کا tag لگا ہے دیکھیں اس نے ایڈیٹر نے آٹومیٹکلی دو ایٹریبیوٹ تو دے ہی دیئے src میں ہم لکھیں گے social dash media dot png ٹھیک ہے اور alternative دیتے ہیں social media banner title بھی دیتے ہیں یہاں پہ title دیکھیں ایڈیٹر جو ہے وہ ابھی جیسے اس suggestions دی مجھے میں repeat کرتا ہوں اس process کو میں جیسے لکھا اس نے اس سے regarding جتنے attributes ہو سبتے سے وہ suggestion میں آگئے میں title پہ enter کر دیا تو ہمارے پاس title آگیا میں یہاں پہ title میں لگ دیتا ہوں social media services بینر بینر لگ گیا دیکھیں ہم یہ line breaker کے next line میں چلے گیا ہے اس طرح سے ہم نے ایک picture لگا دی اور ساتھ details کر دی ہمارے اور یہاں سے میں go to home کروں گا دوبارہ ہمارے home page پہ آجے گا یہ anchor tag اور image اسی طرح سے اگر میں home page پہ لگاتا ہوں میں وہی picture home page پہ لگا کے اس کے ذریعے سے user کو about us پہ لے کے جانا چاہا رہا ہم اسی picture کو ہم پہ چھوٹا کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پہ رکھی اس picture کو چھوٹا کر دیتے ہنڈرڈ پکزل پہ لے گئے ہم اس picture کو چھوٹا کر دیا اور جب ہم اس picture پہ کلک کریں گے تو بھی about کے page پہ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہی کوپی کرتا میں آپ کی آسانی کے لیے تا کہ آپ کو سنجھنے میں آسانی ہو مجھے یہاں سے سب سے پہلے تو اس کے اندر سے یہ remove کر دینا اور anchor tag کی closing جو ہے اٹھا کے اس image کے بعد لے جانی ہے بہت آسان سا ہے میں نے صرف اس image کو anchor tag کے درمیان میں رکھ دیا ہے جو test تھا جیسے اوپر text دیا ہوا تھا وہ ختم کر دیا اور image کو ایسے یہاں پہ place کر دیا اب ہم home page پہ دیکھیں گے اپنے picture آرہی چھوٹی سی اس پہ click کریں گے تو بھی اس page میں جا رہا ہے اور اس پہ click کریں پیج پہ لے کے جانا چاہیں تو پھر ہمیں اس page کا نام دینا پڑے گا definitely تو دوستو یہ بہت آسان تھا picture کو لگانا اور enter tag کو لکھنا تو یہ ایک چھوٹی سی practice تھی اس کے ساتھ ہی مجھے آج کی class کے لیے اجازت دیجئے Thank you Allah پیس